ہماری لیکچر سریز جاری ہے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اکسرسائز 4.3 کا کوسٹن نمبر 6 ریزالف انٹو پارچل فریکشن کوسٹن میں گیون ہے 1 آور ایکس کیوب پلس 1 گیون ہے 1 آور ایکس کیوب پلس 1 یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں 1 آور ایکس کا پاور 3 پلس 1 کی پاور 3 اب ہمیں ایکیوب پلس بی کیوب کا فرمولہ اوپن کریں گے تو یہ بن جائے گا ایکس کیوب پلس 1 ایکس پلس 1 انٹو ایکس کیٹ مائنس ایکس پلس 1 یہ ہمارے پاس اس کا ہم نے ایکیوب پلس بی کیوب کا فرمولہ اوپن کیا تو اب یہاں پہ پارچل بن جائے گا اے اوور ایکس پلس 1 یہاں پہ لینئر فنکشن ہے اور یہاں پہ کوارڈیٹی فارم میں ہے تو اس کو ہم لکھیں گے بی ایکس پلس سی اوور ایکس کیٹ مائنس ایکس پلس 1 اس کے بعد یہاں پہ ہے ایکس پلس 1 انٹو ایکس کیٹ مائنس ایکس پلس 1 تو ملٹی پلائی کریں گے بوٹ سیٹ ایکس پلس 1 انٹو ایکس کیٹ مائنس ایکس پلس 1 ملٹی پلائنگ بوٹ سیٹ ایکویشن نمبر 1 ایکویشن نمبر ہم 1 یوز کریں گے یہاں پہ دینومنیٹر میں ہے ایکس پلس 1 انٹو ایکس کیٹ مائنس ایکس پلس 1 اب یہاں پہ بھی ملٹی پلائی کریں گے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ ایکویشن 1 کے بوٹ سیٹ جہاں پہ ہم ملٹی پلائی کریں گے یہاں پہ اس سائیڈ پہ ایکس پلس 1 اور ایکس کیٹ مائنس ایکس پلس 1 تو ساری کینسل ہو جائے گی یہاں پہ بن جائے گا 1 اب جہاں پہ ہم ملٹی پلائی کریں گے ایکس پلس 1 ایکس پلس 1 سے کینسل پلس ون اور اس کے بعد بی ایکس پلس سی جب ہم اس ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ایکس کے ار مائنس ایکس پلس ون کے ساتھ تو یہ ساری ویلیو اس کے ساتھ کے انسل اور یہاں پہ بن جائے گا ایکس پلس ون this is ایکویشن نمبر دو اب ہم نے ایکس پلس ون کو زیرو کی ایکوال پوٹ کر کے ایکس کی جو ویلیو ہے ایکویشن نمبر one میں put کریں گے تو اب x plus one is equal to zero تو x is equal to minus one put in equation number two equation number two کے اندر جہاں پہ ہمیں x نظر آئے گا وہاں پہ ہم minus one put کریں گے تو یہاں پہ بن جائے گا one has a team into x کی جگہ ہم minus one کا square کریں minus one کا square minus x کی جگہ minus one plus one اور یہاں پہ جب ہم minus one plus one کریں گے zero تو zero کو کسی بھی function سے multiply کریں گے تو یہ سارا function zero ہو جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس بن جائے گا a into minus one کا square one minus اور minus plus one یہاں پہ plus one اب یہاں پہ آجے گا آپ نے add کر لینا ہے one one اور three a یہ given بن گیا ہے one is equal two three a یہاں سے a کی value three یہاں پہ divide ہو جائے گا this is value of a اب اس کے بعد ہم نے equation number two کو solve کرنا ہے a اندر multiply کرنا ہے اور bx plus cx plus one کے ساتھ multiply کریں گے equation solving equation number two equation number two کو ہم بات کریں تو یہاں پہ one has a team آجائے گا یہ اندر ہم نے a multiply کر دینا ہے ax square minus ax ax square minus ax اور plus a اور جب یہاں پہ آپ bx کو اندر multiply کریں گے تو یہ bx اس x کے ساتھ square ہو جائے گا یہ بن جائے گا bx کا square اور یہاں پہ پھر bx کو one کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا bx اس کے بعد cx c کو x کے ساتھ multiply کریں گے اور c کو one کے ساتھ تو یہ بن جائے گا cx plus c اب اس equation میں سے ہم نے b اور c کی value find کرنی ہے a کی value ہمیں مل چکی ہے تو اب comparing کریں گے coefficient of highest power جو ہے وہ x square ہے تو سب سے پہلے ہم کریں گے comparing coefficient of x square کے کریں گے یہاں پہ x square کا کوئی coefficient نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 0 یہاں پہ x square کے ساتھ coefficient ہے اس کا a اور یہاں پہ x کا coefficient ہے b اب ہمیں a کی value مل گئی ہے تو a کی جگہ اس کی value put کر دیں گے a zero is equal to one a کی جگہ اس کی value b یہاں سے ہم b کی value نکالیں تو یہ plus ہے تو minus one over three this is value of b تو اس کے بعد ہم اس کے بعد comparing coefficient of x square کیے اب ہم comparing coefficient of x کے کریں یہاں پہ x کا کوئی coefficient نہیں ہے zero has a tip یہاں پہ minus a ہے اور یہاں پہ plus b ہے اور یہاں پہ c ہے اب ان values میں ہم put کریں گے a کی جگہ a کی value b کی جگہ b کی value a کی value ہے ایک کی value ہمارے پاس one number three ہے تو one number three لکھیں گے b کی value ہے minus one number three تو plus c اگر یہاں سے ہم c کو solution کریں c کی value تو یہ بن جائے گا minus ہے تو یہاں پہ plus one over three اور plus one number three یہاں پہ ہم LCM لیں گے تو one plus one which is two over three یہ ہمیں c کی value مل گئی ہے یہ تھا question number six کا solution تو exercise four point three کا کیا امید ہے اج کا lecture پزند آیا ہوگا پھر بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور comments section میں comments کیجئے گا ملتے ہیں next lecture میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ